اس کے بعد پر ہمارا یہ غزل والا پورشن اچھا وہ بستاچی کہاں پہ ہماری گواہی ہیں وہ ہے نا بیٹھے میں یہاں بیٹھے اور گانا ان کو سنایا ہے ہم نے سب سنتی آئے کل سنا دیا تھا کرنا تو میں نہیں ہے بے فکر رہا یہ ایک منٹ دے رہا یہ لکھوں یہ لکھتے ہوگا لکھیں جی موکرانی کو بھی لکھیں گے تو چائے لے لے چائے شروع سے کٹ دالیں نیا کٹ دالیں ایدھر آجا چائے لے لے چائے اس پاکسا پہ پیو میڈم کے خاطر موکرانی کیوں موکرانی کیوں پہ پہ جو چائے لیا موکرانی کیوں ساکھے لیا موکرانی کیوں اگرانکی آرے تو آشبین تو بھاگ گئے اب ہم دونوں کو پہمان برداشت کرو یہاں کوئی جھوہ چل رہا ہے گیا جو تو ہمارا دھندہ خراب کرنے چلا آیا ہم دھندہ تو سکتا چلتا رہے گا تیرے پاس آگے اٹھا بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گی سو بار بیٹھو تھانیتا جی یہ تمہارا اپنے ہی گھر ہے میرا کیسے گھر ہو سکتا ہے ناشنی والی گھر ہے ہم شریف لوگ ہیں اسینا کیتی ہے ناشنی والی سے نفرت بھی کرتے ہو اور موں اٹھا کر چلے بھی آتے ہو کون لوگ ہو تم ایکشن ناشنی والی سے نفرت بھی کرتے ہو اور موں اٹھا کر چلے بھی آتے ہو اچھا ناشنی والی سے ایکشن تمہارا کئی سے ایکشن ناشنی والی سے نفرت بھی کرتے ہو موسیقی ناچنے والی سے نفرت بھی کرتے اور مو اٹھاکی چلے آتے پر کون لوگ ہیں ضرورت جو این ہے یہ بڑی بری چیز ہے اچھی بری جگہ پر لے جاتی ہے اپنی ضرورت بتاؤ تھانے دار کی دلشاعت تمہاری ضرورت پوری کرے گی ایکشن اپنی ضرورت بتاؤ تھانے دار جی دلشاعت تمہاری ضرورت پوری کرے گی میری بات ٹھیک ہے پر مجھے حسینہ کی ضرورت ہے بولو تھانے دار جی گھر والی نراز ہو گئی جو میری ضرورت پڑ گئی بولو تھانے دار جی گھر والی نراز ہو گئی جو تجھ میری ضرورت پڑ گئی سائن دھرنا نے ایسا کیا کیا جو تمہارا بھوت بھاگ گیا رییکٹ آیا آپ دونوں کا پھر اس کو دیکھا سوچا خیال میں گئی پیاما ہی آپ کے خیال میں آتا ہے وہ سوچ رہی ہے چندھوڑی سے آپ آئیس اوپر دو کیا سوچ رہی ہو جواب دو کہ وہ کیسے بھاگا سائن دھرنا دے اور بھوت نہ بھاگے یہ کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار جی ایکشن سائن جھتا دے اور بھوت نہ بھاگے یہ کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار جی سائن جیسا اور کوئی نہیں سائن آنکھ بھر کے دیکھیں تو بندے کا کام ہو جاتا ہے سائن جیسا اور کوئی نہیں سائن آنکھ بھر کے دیکھیں تو بندے کا کام ہو جاتا ہے تُو سائن کی مرید ہے یا عاشق تُو نے کبھی گوھر سے سائن کو دیکھا ہو تو تب تمہیں پتا چلے نا کٹ کریں تم نے کبھی گوھر سے سائن کو دیکھا ہی نہیں اسے دیکھ لے پھر وہ کسی اور کو دیکھ لے آپ کو دیکھ لے پھر روز میں جائے تھا اس کے پاس دیکھ لگتا ہے چلے یہ آگے انڈ والا دے لیں کہانی شروع ہو جائے تو پھر سنانے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تھانے دار جی وہ بیچ والی لینیں آپ کی سنگل کی ہیں ہسینہ کی لینیں کہانی شروع ہو جائے تو سنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تھانے دار جی ابھی دھندے کا وقت ہے پھر کبھی آ جائیو کہانی سنا دوں گی تمہیں کہانی شروع ہو جائے تو سنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تھانے دار جی سنانے میں وقت لگتا ہے تھانے دارجی یہ دھندے کا وقت ایکشن کہانی شروع ہو جائے تو حتم کرنے میں وقت لگتا ہے سنانے میں ایکشن کہانی شروع ہو جائے تو سنانے میں وقت لگتا ہے تھانے دارجی یہ دھندے کا وقت ہے پھر کبھی آنا ساری کہانی سنا دوں ایکشن کہانی شروع ہو جائے تو سنانے میں وقت لگتا ہے تھانے دارجی پھر کرتے آئیے دارجی ابھی دھندے کا وقت میں چلتا ہوں لیکن ساری کہانی سننے ضرور آنگا لاکھ بار آؤ تھانے دارجی تمہیں کون رکھ سکتا ہے لاکھ بار آؤ تھانے دارجی تمہیں کون رکھ سکتا ہے یہ ایک دونوں اور یہ اپس میں آپ لوگوں نے کون رکھ سکتا ہے اچھا ہم لوگوں نے رکھ سکتا ہے اچھا ہم لوگوں نے رکھ سکتا ہے ہم لوگوں نے رکھ سکتا ہے یہ چل کے ادھر پر چلی جاتی ہے وہ پھر مسکر نہیں لگے گا سلام دیکھیں سلام مالا کروا دیں بیدو یہ بار جو گرڑ دے อง اکنین اکھ سکتا ہے او کیسر اکسر اکسر آپ ادھر رہیں آپ کا ٹائپ کلوز ہے یہ لوگ جا رہے ہیں اپنے لیفٹ پہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں وہ دروازے تک جا رہے ہیں باہر یہ پھر اس کو دیکھا تھا ندار کو کہ یہ کس سکر میں آ گیا ہے یہ پھر لوگوں کو دیکھا ادھر لیفٹ سائیڈ پہ دیکھا لوگوں کو یہ بھی چلے گے چلو اس نے کہا تمہارے تماشوین تو بھاگ گے بھائی جی اب ہمیں تھوڑی دیر مہمال برداشت کرو یہاں کوئی چھوڑا چب رہا ہے جب ہمارا دھندہ خراب کرنے چلا ہے دھندہ تو سب کا چلتا رہتا ہے تیرے پاس آگئے ہیں کیا بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گی یہ ماں بول رہی ہے سو بار کہو تمہارا اپنے گھر ہے وہ کہتا ہے ناشنے والی کا گھر ہمارا کیسا ہو سکتے ہیں ہم تو شریف لوگ ہیں بولو تھانے دار جی ایک گھر والی نراض ہوتے ہیں جب تجھے میری صرف رکھ پڑ گئے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ سچی بتا ساہی نے ایسا کیا دھرنا دیا جو تیرا بھوت اتر گیا ہے یہ آپ کو ریکٹ آیا یہ وہی پیالا یاد آیا خود سے کھو جو کہ جب بھی تو یہ سوال پوچھتا ہے تو چھوڑی آئیس بال اوپر تھوڑے سے یہ سوچا اب وہ پوچھا ہے جواب دو کیا سوچیں لگ گئی ہو وہ بھوت کسی سے نہ بھاگا لیکن ساہی دھرنا نے کیسے بھگا دیا بولو ساہی دھرنا دے اور بھوت نہ بھاگی یہ کیسے ہو سکتا ہے ساہی جیسا کوئی اور نہیں ساہی دھرنا دے اور بھوت نہ بھاگی ایسا نہیں ہو سکتا ساہی جیسا کوئی نہیں ساہی آنکھ بھر کے دیکھے تو بندے کا کام ہو جاتا ہے ساہی آنکھ بھر کے دیکھے بندے کا کام ہو جاتا ہے ساہی دار جی ساہی دار کیا ہے تو ساہی کی مرید ہے یا آشک ساہی دار کٹ کر لو تو پوچھ رہا ہوں ہمالدار کہ ساہی نے ایسا کیا دم پڑھ کے پھوکا ہے ہشی نہیں کہتی ہمالدار ساہی کی آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی گوش میں رہ جائے تو اسے پوچھ رہنا کہ وہ کیا دم کرتا ہے کٹ کریں ساہی کی ساہی کی آنکھ جو ساہی کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے گوش میں رہے ہیں تو وہ بتائے کے جو ساہی کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے گوش میں رہے ہیں تو بتائے کے ساہی کی آدم کرتا ہے جو ساہی کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے گوش میں رہے ہیں تو بتائے کے وہ کیا دم کریں ایکشن جو ساہی کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے گوش میں رہے ہیں تو بتائیں نا کہ وہ کیا دم کرتا ہے بس اس سے پہلے کوئی کوئی سائن کی آنکھ میں آنکھ ریلی کیوں کوئی ایکشن کوئی سائن کی آنکھ میں آنکھ ساری ساری ایکشن روز ایکشن کوئی ایکشن کوئی سائن کی آنکھ میں آنکھیں دال کے خوش پہ رہے تو ہی بتائیں نا کہ وہ کیا دم کرتا ہے بھاندار جی یہ کیس بھاری سمجھ میں نہیں آئے گا تو سائن سمجھنے کی ساری پہانی سنا ہسینہ میں تیری سنائی کہانی سے اپنے مطلب کی بات خود مکال دوں گا کہانی شروع ہو جائے تو پھر سنانے میں ٹائم لگتا ہے کھانے دار کی ابھی دھندے کا وقت ہے پھر کبھی آج ہی ہو کہانی سنا دوں گی ایکشن کہانی شروع ہو جائے آج ہی سیادہ بلکتا ہے کہانی شروع ہو جائے تو ختم کرنا ہے سنانے میں ٹائم لگتا ہے نا جو ایکشن کہانی شروع ہو جائے تو سنانے میں ٹائم لگتا ہے ٹائم نہیں ہے وقت وقت لگتا ہے اور آئی سے بچانے لگتا ہو ایکشن کہانی شروع ہو جائے تو سنانے میں وقت لگتا ہے تھانے دار پھر کبھی آئیے گا ابھی دھندے کا وقت ایکدفہ پھر بولی تو سنانے میں وقت لگتا ہے تھانے دار پھر کبھی آئیے گا ابھی دھندے کا وقت پھوری کہانی سنا دوں گی ایکدفہ آئیس بجا کے بولیں وہ blinking آتی ہے جب وہ دیس میں وہ تو ایکسپریشن ملتا ہے پردیک کوور دکھنے دھنا ہے ہاتو بھائی چک